اللہ الرحمنی اسلام علیکم دوستو ناول تڑپ دل کی ریٹر رمشہ حیات لاسٹ ایپیسوٹ پارٹ ون روحہ خان کہتے ہی اپنے قدم اس کے طرف بڑھائے جو زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئی تھی خوف کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی آصف اپنا بازو پکڑے زمین پر بیٹھا کر رہا تھا پولیس فیسر جو یہاں پارکنگ ایریا میں آیا تھا اپنے گاڑی کے طرف جاتے اس کی نظر آصف پر پڑی جو کسی لڑکی کی گدن پر ٹوٹا ہوا آئینہ رکھے کھڑا ہوئا تھا تو اس نے اپنے گاڑ نکال کرنا اس کو آصف کے بازو کی طرف کیا کیونکہ اتنا وقت نہیں تھا تھی آصف کو روکا جاتا اس لئے اس نے گاڑ کا ٹرائگر دبا دیا اور بازو پر گولی لگنے کی وجہ سے کوئی نقصان بھی نہیں ہونا تھا خون نکل کر زمین پر بہنے لگا تھا پولیس فیسر نے جلدی سے آگئے تھے آصف کو ہاتھ کڑی لگائے خون جلدی سے اروہ کے پاس گیا اور اس کی گاڑ کو تھپ تھپاتے اسے ہوش میں لنے کی کوشش کرنے لگا خون نے پولیس فیسر کی طرف دیکھا آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا پولیس فیسر نے کہتے اپنے ساتھیوں کو کال کرنے لگا سر میں اپنے بی بی کو یہاں اکیلہ نہیں چھوڑ سکتا میں ان کو گھر چھوڑ کر آتا ہوں خان کہتے ہیں اروہ کو اٹھائے جلدی سے اپنی گاڑی کے طرف لے گیا اور دردہ کھلتے اسے آرام سے اندر لٹایا اروہ کو سعید سلامت دے کر خان نے سکون کا سانس لیا تھا ورنہ اس کو لگ رہا تھا کہ آج وہ اروہ کو خو دے گا تھوڑے دیر بعد وہاں پولیس کے باقی اہل کار پہ آ گئے تھے اور آصف کو پکڑ کر لے گئے تھے خان نے ارسم کو کال کر کے یہاں آنے کے کہا تھا گاڑی میں ایک نظر وہ بیش چھے بیہو شرٹی اروہ پر ڈال لیتا گھر پہنچ تھی اس نے اروہ کو اپنے بہاؤں میں اٹھائے اور کمرے میں آتی اسے وہاں لٹایا اروہ کی گردن پر آئینہ لگنے کی وجہ سے حل کسی خراش ہے جس میں سے خون نکال رہا تھا خان نے فسٹڈ باکس پکڑے اس کے زکم کو ایتیار سے صاف کیا اور پھر مرہم لگانے کے بعد اس نے جھک کر اروہ کے ماتے پر بوسا دیا میں سب ٹھیک کر دوں گا خان نے اروہ کی بند آنکھوں کو دیکھتے پور عظم لہجے میں کہا اور اس پر کمبل ٹھیک کرتے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا بہر جا کر اس نے ملازمہ کو اروہ کا خیار رکھنے کے لیے کہا اور خود گھر سے باہر چلا گیا اسے تھانے جانا تھا خان پولیس ٹیشن چلا گیا تھا وہاں جا کر اس نے آصف کے خلاف رپورٹ دارج کروائی تھی آصف کے بعد پر پٹی کر دی گئی تھی ابھی تو وہ ٹھیک تھا خان نے کہا کہ وہ آصف سے ملنا چاہتا ہے اس سے معلوم تھا کہ پولیس اسے اگلوا لگے کہ اس نے کس کے کہنے پر یہ سب کیا لیکن وہ اپنے بھائی کے بارے میں جانا چاہتا تھا خان جیل کے اندر داخل ہوا جہاں آصف زمین پر سا جھویا بیٹھا ہوا تھا میرا بھائی کہا ہے خان نے آصف کو دیکھتے سوال کیا جس نے سر اٹھا کر سامنے کھڑے خان کو دیکھا تھا لیکن خاموش رہا تھا آفیسہ نے آگے بڑھتے آصف کے پٹی میں بندے بعض کو زور سے پکڑا آصف تکلیف کے مارے کرہا پڑا تھا جواب دیکھ کہاں ہے اس کا بھائی آفیسہ نے کرخت لے جائے میں پوچھا مجھے نہیں ملو میں نے اسے سڑا کے کنارے چھوڑ دیا تھا اس کا ایک بذر جال گیا تھا سانسہ چال رہی تھی اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں مالو پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا مارگ میں نہیں جانتا آصف نے کراہتے ہوئے کہا کھان کا ذہن فورا ارمان کی طرف گیا تھا ایک پلک لیے دیل نے کہا تھا کہ وہی اس کا بھائی ہے بنا کسی ثبوت کے وہ اپنے دل کو تسلیح نہیں دینا چاہتا تھا اگر ڈی آنے کروانے کے بعد ارمان اس کا بھائی نہ نکلا تو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی نفیسہ نے اس کے پیچھے کوئی ضرورت جس کے کہنے پر اس نے میری بیوی اور مرے بیٹی پر حملہ کیا اور اسے مارنے کی کوشش کی اس طرح کے نسان کو تو سخت سے سخت سزاب ملنی چاہیے اور مجھے اس پر شاک کہے کہ میں میرے ماں باپ کے جان بھی اسی شخص نے لیا ہے خان نے افیسر کو دیکھتے سنجیدی کیس کا اور فکر مت کریں تھوڑے دیر کی خاطر توازوں کے بعد ہی یہ سچ بولنے لگے گا افیسر نے آصف کو دیکھتے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ افیسر نے خان نے تشکرانہ انداز میں کہا اور وہاں سے چلا گیا دوسری جانب رحمان کو قبر مل گئے تھے کہ آصف پکڑا گیا اس نے حمزہ کو کہا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے کی کوئی اچھی سے جانتا تھا کہ آصف آسانے سے اپنا مو کھول دے گا ڈیڈ میں کہیں نہیں جا رہا اگر مجھے جیل جاننا ہی ہے تو ارسم کی جان لے کر ہی جاؤں گا حمزہ نے تلخ لہجے میں کہا حمد ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے تم اپنے بہن اور ماں کو لے کر بہر کے ملک چلے جاؤ میں ابھی ہی آ جاؤں گا ٹھیک ہے رحمان نے بوکلائے ہوئے لہجے میں کہا لیکن ڈیڈ حمزہ نے کچھ کہنا چاہا جب رحمان جلد سے بول پڑا تھا اگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی عزت ہے تو میری با سے انکار نہیں کرو گے رحمان بے بس سے حمزہ کو دیکھتے کم جس نے خاموش نظر سے اپنے باپ کو دیکھا اور وہاں سے چلا گیا ماں اور بہر کو اس نے کچھ بتایا نہیں بس یہی کہا کہ ڈیڈ کا حکم ہے اور سمینہ کو بھی اس میں بگم اپنے ساتھ لے گئی تھی سانیم تو کسی بھی ترہ جانے کے لئے تیار نہیں تھی جب حمزہ نے اسے کہا کہ ڈیڈ نے کہا اگر اس نے بات نہیں مانے تو وہ اسے جائدات سے آگ کر دیں گے تو اس کے بعد سانیم کے پاس کچھ بھی کہنے کو نہیں بجا تھا خانت سے زیادہ اسے اپنے عیش اور عرام اہم تھے اس لئے خموشی سے حمزہ کے ساتھ چال پڑی اور سنہ سوچا کہ وہ واپس آ کر بھی خان کے بارے میں سوچ سکتی لیکن وہ نہیں جانتے تھی کہ وہ واپس کبھی نہ آنے کے لئے جا رہی ہے لیکن اس وقت ان سب کو رحمان کا حکم ماننا تھا خان گھر آیا تو شام ہوچ کی تھی مولاد بنے اسے بتایا کہ اروہ کو ہوش آگیا اور وہ بات بھی نہیں کر رہی بس خموش لیٹی ہوئی ہے مولاد بنے بتایا تو خان گہرا سانتا کمرے کی طرف گیا تھا وہ جانتا تھا کہ یہ بات اروہ کرئی قبول کرنا بہت مشکل ہے خان کمرے میں داخل ہوا تو اروہ چھت کو گھو رہی تھی خان چلتا ہوا اس کے پاس گیا اروہ خان نے ذمہ لیجے میں اس کا نام پکڑا اروہ نے خان کے طرف دیکھا لیکن ویسے ہی لیٹی رہی خان نے اس کے پاس بیٹھتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکا آپ ٹھیک ہے خان نے اروہ کو دیکھتے پوچھا بابا کہاں ہے اروہ نے الٹا سوال کیا ان کو پولیس پکڑ کر لے گئی وہ جیل میں ہے خان نے ساردلہ لہجے میں کہا انہوں نے ایسا کیوں کیا انہوں نے ہی امی کو جان لی تھی اروہ نے بھاری لہجے میں کہا آنسو نکل سے آنسو آنکھوں سے نکل کر کامپٹی کو بھگو رہے تھے اروہ پلیز رون نہ بند کریں اس انسان کی خاطر تو میں آپ کو بلکل بھی رونے نہیں دوں گا خان نے پیار سے اروہ کے آنسو کو صاف کرتے کہاں میرا آپ سے وعدہ کہ آپ کی امی کے قاتل کو ضرور سزا ملے گی اور وہ انسان آپ کا باپ کہلوانے کی بھی لائک نہیں اور اب آپ اس بارے میں نہیں سوچیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا بس یہاں سب ٹھیک ہو جائے پھر ہم واپس چلے جائیں گے خان نے اروہ کو تسلیل دیتے کہا یہ اتنی بڑی حقیقت کو برداش کرنا بھی آسان نہیں تھا اروہ خاموش رہی تھی جب بلہ ازم نے دروازہ نہ کرتے باہر ارسم کے آنے کے اطلاع دی آپ ارام کریں میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں خان نے کہتے ہی جھوک کر اروہ کے ماتے پر لوسو دی اور اٹھ کر وہاں سے باہر چلا گیا اروہ خان کے جاتے ہی اٹھ کر بیٹھ گی تھی اور بیٹھ سے ٹیک لگا ہے بیٹھ گئے اسے یہی لگتا تھا کہ اس کے باپ مار چکا ہے اور اب جب وہ سامنے آئے بھی جو آج اپنی بیٹی کی بھی جان لینا چاہتا تھا بابا میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی اور وہاں بے بس اسے کہتے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپے اور فوٹ فوٹ پر رونے لگی دل کا غبار بھی باہر نکلنا ضرورت تھا اور وہاں کو بھی باہر سے کام لینا تھا اس کی ہمت تو خان تھا جو اسے کسی قسم کی تکلیم میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا خان بہر آیا تو ارسم بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا سب ٹھیک ہے باہ بیٹھ ٹھیک ہے ارسم نے کھڑے ہوتے پوچھا اس کا باپ زندہ ہے اور باپ نہیں اس کی ماں کی جان لی اب بیٹی کی بھی لینا چاہتا تھا یہ سب جان لینے کے باقی سی کو بھی نربل ہونے میں تھوڑا واقت لگے گا خان نے گہرہ سانس لیتے کہا وہ تو ہے لیکن اس عاصف کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اس نے موں کھولا کہ علی کہاں ہے اور تمہارے ماں باپ کے بارے میں کچھ بتایا ارسم نے خان کی گرفت دیکھتے پوچھا علی کو اس نے سڑک کے کنارے چھوڑ دیتا اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا باکہ پولیس اس سے پوچھتا اچ کار رہی ہے جلد ہی پتا چال جائے گا کہ اس کے ساتھ اور کون شامل ہے مجھے پورا یقین ہے کہ اس سب معاملے میں رحمان بھی شامل ہے لیکن ایک دفعہ عاصف اپنے زمان سے اپنے گناہ کا اعتراف کر لے تو اسے سزا کوئی نہیں بچا سکتا میں خود دونوں کو سزا دلواؤں گا عاصف نے صرف وہاں نے پورا عظم لحظے میں کہا ارسم اس کی بات سن رہا تھا ارسم تم یہاں سب دیکھ لنا میں نے افیسر سے بات کر لیے مورو کو لے کر گھر جا رہا ہوں باقی کاروائی وہاں ہوگی یہاں کا معاملہ تم دیکھ لینا خان نے سنجدی سے کہا ٹھیک ہے تم ٹینشن نالو اور بھابی کو لے کر گھر جاؤ میں یہاں سب سنبھال ہوگا ارسم نے کہا تو خان نے ہلکا سا سار ہلائے وہاں سے جانے کے لیے مرنے لگا جب ارسم نے پوچھا تو اس کا مطلب ہے علی کا ابھی بھی ہمیں پتہ نہیں چلا ارسم نے پوچھا تو خان نے مر کر اس کے طرف دیکھا تھا مجھے لگتا ہے علی ہمارے سامنے ہی ہے بس ہمیں ہم اسے پہچان نہیں پا رہے ہیں خان نے پور سوچ انداز میں کہا تو ارسم نے نا سمجھ سے اس کے طرف دیکھا تھا کیا مطلب ارسم نے ہیرانگی سے پوچھا تو میں بعد میں بتاؤں گا ابھی پہلے میں خود تسلیق کرلوں خان نے کہا اور وہاں سے چلا گیا ارسم کو کچھ سمجھ تو نہیں ہی تھی پھر بھی خاموش رہا تھا اگر خان کہہ رہا ہے تو اسے اس کی بات پر یقین تو کرنا ہی ہوگا ارسم یہ سوچتے ہی گھر سے باہر چلا گیا اسے پولیس سٹیشن جاننا تھا